اور اب ہم آپ کو کیا کریں گے مسلمانوں کو لے کر مسلم دیشوں کے دوہرے چرطر کی بات کریں گے دیکھیں ایران پاکستان سمیں دنیا کے کئی مسلم دیش پسلے ایک مہینے سے غازہ کی مسلمانوں کی دردر شترہ سبہ ہے غازہ کی مسلمانوں کی سب کو چنٹا ہے تمام مسلم دیشوں کو یونائٹی نیشنز کو بھی شاید صرف اس لیے غازہ کی مسلمانوں کی چنٹا ہے سینکت راش مہا سچپ انٹونیو گھٹیریس نے ایک مہینے میں دوسری بار کہا ہے کہ غازہ بچوں کی قبرگاہ بنتا جا رہا ہے پوری دنیا کو جل سے جل غازہ میں کرور بھیانک اور دردناک تباہی کو روکنے کے طریقے کھوجنے ہوں گے مطلب غازہ کی مسلمانوں کی مسلم دیشوں کو بہت چنٹا ہے پوری دنیا کی مسلمانوں کو چنٹا ہے لیکن غازہ کی چنٹا میں گھلے جا رہے ہیں مسلم دیشوں اور سینکت راش کو غازہ سے پینتیس سو کلومیٹر دور پاکستان میں بیس لاکھ مسلمانوں کی چنٹا کیوں نہیں ہے جبکہ غازہ اور پاکستان سے نکالے جا رہے افغانستان کے ناغریکوں کی جن سنکھیا مطلب ایک جیسی ہے سمسیاں ایک جیسی ہے دونوں ہی جگہ اوپر ایک بچے مطلب بچے مصیبت میں ہیں لوگوں کے پاس خانہ پینہ نہیں ہے وہاں پر بیس لاکھ مسلمانوں کو دیش نکالا پاکستان میں افغان مسلمانوں کو افغانیوں کو دیش نکالا غازہ کے قریب بیس لاکھ لوگ آتنک وادی سنگٹرن حماس کی وجہ سے وستاپت ہو رہے ہیں جبکہ پاکستان میں رہ رہے ہیں افغانستان کے بیس لاکھ لوگ مسلمان افغانی مسلمان دو مسلم دیشوں کے آپسی بیواد کی وجہ سے ان کو وستاپت ہونا پڑ رہا ہے لیکن غازہ کے مسلمانوں کی بڑی چنت ہے پاکستان کے مسلمانوں پر یا بیس لاکھ جو مسلمانوں کو افغانیوں کو نکال رہا ہے پاکستان دیش نکالا اس کی چنتہ نہیں ہے پاکستان نے کچھ دنوں پہلے آروپ لگا تھا کہ افغانیوں کی وجہ سے ان کے دیش میں قانون بیوستہ کی سمسیاں پیدا ہوگی اس لئے پاکستان میں غیر قانونی ڈھنگ سے رہ رہے 31 لاکھ لوگوں کو دیش چھوڑنا ہوگا پاکستان نے اس کے لیے 31 اکٹوبر کی ڈیڈ لائن دے دی تھی کہ دیش چھوڑو نکالو بھاگو یہاں سے مسلمانوں کو بغیار ہے پاکستان پاکستان نے کہا تھا جو 31 اکٹوبر تک دیش نہیں چھوڑیں گے ان کے خلاف 1 نومبر سے آپریشن چلایا جائے گا لیکن کونسا مسلم دیش ان 20 لاکھ لوگوں کو ناغرکتہ دینے کے لیے آگیا ہے پاکستان کی اس کاروائی کے بعد قریب 20 لاکھ افغانی مسلمان سب سے بڑے مانویے سنکٹ میں ہیں اس سمیں پاکستان افغانستان بورڈر پر لاکھوں افغانی خولے آم آسمان کے نیچے بندک بنے بیٹھے ہیں غازہ کے لوگوں کی طرح ان کے پاس بھی خانہ پینے کے لیے کچھ نہیں ہے بچے بھوک سے تڑا پرے ہیں لیکن پاکستان سمیں دنیا کے مسلم دیشوں کا دوہرہ چریت طرح کہ وہ غازہ کے لوگوں کے لیے تو آنسو با رہے ہیں لیکن پاکستان کے مسلمانوں اور افغانیوں کے لیے ان کے پاس آنسو نہیں آتنگ کے لیے آنسو ہیں ہماس کے آتنگ وادیوں تک کے لیے آنسو ہیں ان کے پاس آتنگ کے لیے آنسو لیکن افغان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بیسے اس مانویہ سنکٹ کو ٹالا جا سکتا ہے دیکھیں دنیا میں ہم پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں میں نے کہا تھا نا غازہ کی مسلمانوں کو بھی اگر مسلم دیش اپنا لے وہ بھی منع کر رہے ہیں دنیا میں ستاون مسلم دیش ہیں اور پاکستان میں بیس لاکھ افغان شرنارتی موجود ہیں مسلمان اگر یہ تمام دیش ان افغان شرنارتیوں کو اپنے دیش میں آشے اگر دے دے تو ہر دیش کے حصے میں محضہ لپتی 3500 پر 30-35 ہزار افغان شرنارتی آئیں لیکن کوئی مسلم دیش افغان مسلمانوں کو شرنار دینے کے لیے تیار ہوگا ریپورٹ دیکھیں آپ یہ سردی کا موسم ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ دیکھیں بلکل بے رہے میں انتظامیاں غزہ اور پلسطین اور اسرائیل کے ظلم بیان کرنے والی قوم سے میرے اپیل ہے کہ ذرا یہ بھی بیان کر دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کیا غزہ اور یا کیا ان لوگوں سے کوئی کم مسلمان ہیں یہ لوگ ٹرکوں پر چڑھے بچے بوریوں کے بیچ سوتے لو پیتا کے سامنے روتی ہوئی ایک بچے پیتا کے سامنے روتی ہوئی ایک بچے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ کسی شرناب کی کیم کی ہے لیکن ان تصویروں کے بیچے پاکستان کا دوہرہ جرد رچپا ہوا ہے آپ کو ان تصویروں کی پوری حقیقت بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اور تصویریں دکھاتے ہیں ان تصویروں میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ بولڈوسر سے کچھ کچھ گھر پوڑے جا رہے ہیں پاکستان کی پولس لوگوں کو پکڑ کر تھانے لے جا رہی ہیں اور باقی تصویریں پاکستان، افغانستان، وارڈر کی ہیں آئیے، اب آپ کو ان تصویروں میں چھپے مازنے کو بتانے سے پہلے ایک اعلام سنواتے ہیں جس کی گونچ آج کل پورے پاکستان میں گونچ رہی ہے تمام غیر ملکی تارکین وطن سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آج رات بارہ بجے تک اپنے اپنے ملک واپس چلے جائیں یہ اعلان پاکستان کی سرکار ان افغان شرارتیوں کے لیے کروا رہی ہے جو قریب تیس سال سے پاکستان میں رہ رہی ہے دراصل پچھلے کچھ وقت سے پاکستان اور افغانستان کی سرطہ پر قابل تالیبان سرکار کی پاک افغان بورڈر کو لے کر آپس میں چھنی ہوئی ہے تالیبان دونوں دیشوں کے بھی سرحد بنی دورنگ لائن کو نہیں ماندہ اور اس کو لے کر دونوں دیشوں کی سیناؤں میں کئی جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں لہٰذا پاکستان کی سرکار نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان میں رہ رہے 20 لاکھ افغان شرنات تھی غیر قانونی طریقے سے ان کے دیش میں رہ رہے ہیں لہٰذا وہ پاکستان چھوڑ کر واپس افغانستان چلے جائے اور اس کی ڈیڈ لائن اکتیس اکتوبر رکھی تھی اب اسی خوایط کے تحت پاکستان پولیس جبرن افغان شرناتیوں کو پکڑ بکڑ کر افغانستان واپس بھیجنے پر کلی ہوئی ہے جبرن افغانستان